اسلام علیکم this is my blogger اور ایک نئے exciting lecture کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں lecture کو continue کرنے سے پہلے as usual کچھ باتیں کریں گے discussion کریں گے about the previous lecture so previous lecture was all about introduction to niche research I know کہ بہت سالے لوگ کو اس کی سمجھ بھی آتی ہوگی لیکن اگر آپ اس course کو پرسو کرنا چاہتے ہیں اور اس سے unکرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے پورے lecture کو watch کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اگر آپ نے پورا lecture follow نہیں کیا تو description میں link given ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس lecture کو پورا دیکھنا ہے اور اس کے بعد comment کرنا ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا یا نہیں یا آپ کو confusion ہوئی تو next video میں میں ان کو cover کرنے کی کوشش کروں گا اور میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا بہت سارے لوگوں نے اس پر comments کیے like کیا اور اس کو share کیا دوستوں کے ساتھ جس کی وجہ سے کافی اچھی conversion آئی اور مجھے excitement ملی اور میں خوش ہو گیا کہ next video اس سے بہتر بناوں سو اس ہی کو دیکھتے ہوئے انہی آپ لوگ کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے آج میں دو لکچر اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں جی ہاں the first one is about brainstorming research and the second one will be about wikipedia niche research ایک video ابھی اپلوڈ ہو گئی ہے اور دوسری video آپ کو رات کو ملے گی سو پہلے تو اگر آپ نے ٹاسک کمپیٹ کیا ہے تو آپ کو یہ ایمیل نظر آ رہا ہے mentors pakistan gmail.com آپ اپنا research ہمارے ساتھ شیئر کر دیں یا انسٹاگرام پر ڈائریکٹ ڈی ایم کر لیں مجھے یا آپ کمنٹ کر لیں تو کمنٹ میں میں آپ کو answer کر دوں گا کہ کوئی issue ہے یا نہیں اب آتے ہیں اس topic کی طرف now brainstorming کیوں ضروری ہے دیکھیں کوئی بھی چیز start کرنے سے پہلے آپ اس کے لئے سوچتے ہیں آپ اگر business idea لے لیں آپ اگر کسی field میں جانا چاہے یا آپ life میں کچھ اور کرنا چاہے تو سب سے پہلے آپ مشورہ کرتے ہیں اور brainstorming is all about مشورہ thing right آپ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں آپ life سے پہلے کی چیزوں کو لیتے ہیں اور آنے والوں کو آپ mind میں رکھتے ہیں اور آپ کو تب اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی life میں کون سی چیزیں بہت جارہا ہے important important ہے right like media traveling بہت اچھی لگتی ہے i love to share my knowledge with you guys تو میں traveling کو اور knowledge sharing کو اپنا نیش سلک کرلوں گا right اس طریقے سے اگر آپ کو cricket اچھی لگتی ہے اگر آپ کو کیمرہ photography اچھے لگتا ہے آپ کو موبائل اپلیکیشن یا موبائل میں یا آپ کو laptop میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے تو آپ ان کو ازن نیش سلک کر سکتے ہیں یہ تمام تر چیزیں میں نے اس ویڈیو میں نے آپ کے لئے شیئر کی ہے یہ ویڈیو جو ہے یہ برینٹسرامنگ ہے تو اس میں چونکہ practical کم تھا سلائٹس بھی یو سوی ہے تو آپ نے فیڈ اپ نہیں ہونا آپ نے میری باتوں پر فوکس رکھنا ہے اور آپ نے ان کو کمپلیٹلی واچ کرنا ہے اور واچ کرنے کے بعد آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آیا آپ کے مائن میں کچھ ہے یا نہیں رائی تو اس کے مطابق میں نیکس لیکچر اسی سے ریلیٹڈ اسی طریقے سے ڈیزائن کروں گا تو چلیے چلتے ہیں اور پھر لیکچر کو واش کرتے ہیں خیلو کائز میں اسمائیل بلوگر اور میں آپ کو بہرکم آپ کے لئے لیکچر اپ موڈول 2 کیونکہ برینٹسٹرامنگ سے ریلیٹڈ ہے اور یہ فرسٹ ٹپ ہے نیش سلیکشن ڈیوٹ کیا گیا ہے اس کے بارے میں پڑا سے جانتے ہیں اور پھر لیکچر آپ کو کام کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے اور کس طریقے سے آپ اس کو ایسے نیش پک کر سکتے ہیں so مصابید for keyword is the process of generating root keyword ideas these root keywords are what you will put into keywords research tool to generate additional ideas and eventually select a single keyword to target for your niche site simple words میں آپ کو بتاتے چلوں کہ بینٹسٹرامنگ اصل میں آپ اپنے ویب سائٹ کا main topic سرک کرنے کیلئے use کرتے ہیں and اس سے پھر آگے فردر آپ اس کو کسی بھی research tool میں جب جالتے ہیں تو آپ کو different ideas ملتے ہیں جن کے basis پہ آپ اپنے ویب سائٹ کیلئے content لگتے ہیں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ بینٹسٹرامنگ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے دن ہم فردر اس سے keyword scrape کریں گے but before going to practical example بینٹسٹرامنگ کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں so the first question that you should need to ask from yourself is what am i good at what activities i love to do in my spare time and what type of books and magazines i usually read what thing i plan on learning in future and what are the problems that i look for solution online simply میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنے آپ سے کچھ questions کرنے ہے کہ میں کن چیزوں میں سب سے بہتر ہوں اور ان کے لئے آپ کو past سے لے کے present and present سے لے کے future تک کا سوچنا پڑے گا میں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ ان کو cover کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو کچھ ایکزمبرز دیا ہے اپنے ریئر لائف سے میں یونیورسٹری لائف سے لے کے اب بھی تک تقریبا میں ایٹ سے نائن ایئر ہو گئے ہیں مجھے کوکنگ پسند ہے سو میں نے اپنے نیش میں کوکنگ لکھ دیا اور اس میں آپ کو تمام چیزیں منشن کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو پسند ہو ان میں کچھ بھی آ سکتا ہے آپ نے ان کو منشن کرنا ہے بالپوائنٹ اٹھا کے کاغذ اٹھا کے یا ورڈ فائل اوپن کر کے آپ نے ان کو اپنے ساتھ نوٹ کرنا ہے یہ 5 بھی ہو سکتے ہیں 10 بھی ہو سکتے ہیں اور 20 بھی ہو سکتے ہیں سو لیٹس سپوز کچھ اگزمپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کوکنگ جو کہ مجھے اللہ سٹین ایئر سے میں کرتا آ رہا ہوں اور مجھے پسند ہے کو اہتے ہیں جب میں لپٹاپ سے اٹھتا ہوں وہئی سکنڈ کام جو ہوتا ہے وہ کوکنگ ہی ہوتا ہے مجھے بھالکو Investig very love traveling and میرا نیکس جو ایمازون ریجاد نیش بلوگ ہے وہ travelling سے ہی related ہے Cleaning مجھے بلکل یاد نہیں آ رہا کیمراز yes that niche جس پہ میرے پہلے بھی کام کیا ہے اور جس پر میرا آگے بھی پلین ہے کام کرنے کا کرکٹ یس آئی لف کرکٹ اور میوزک شوز کارز آپ اپنی طرف سے ایٹ کر سکتے ہیں آپ کو سنگنگ پسند ہے آپ کو جو بھی چیز پسند ہے آپ اس کو یہاں پر منشن کر سکتے ہیں لٹس سپوز آپ ایر فیشن گائر گرل تو آپ اس کو یہاں پر منشن کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو بھی چیزیں آپ کو پسند ہیں اس کو آپ نے یہاں پر نوٹ کرنا ہے آگے ہم ان میں سے کچھ چیزوں کو پک کر لیں گے جو کہ ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے ناو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تقریباً نائن بیسٹ نشیس کو پسند کیا ہے جو کہ مجھے پسند ہے ان میں سے میں نے دو کو اٹھا کے رائٹ سائیڈ پر ڈالیا ہے اٹھ مین کہ ان نائن میں مجھے یہ دو بہت زیادہ پسند ہے ناو ان کے اندر درمیان اب ایک کمپیریزن ہوگی میں گوگل ٹرینڈ میں جاؤں گا میں ان کو چیک کروں گا کہ کون سا نیش جو ہے وہ مجھے صحیح ریزرٹ دے گا کس نیش کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کون سا نیش لاسٹ پریویس ٹائم سے لے کے پریزنٹ این پریزنٹ سے لے کے فیوچر تک میرا پلان ہے کہ میں ان کو ساتھ لے کے چل سکتا ہوں تو لر سپوز مجھے ٹریولنگ پسند ہے لیکن وہاں پہ کچھ پیسچن آتے ہیں کہ میں ٹریولنگ خود نہیں کر سکتا باقی لیکن سپوز میری فیملی اکیلی ہوتی ہے تو دیرس فائے مجھے ٹریولنگ کو سکپ کرنا پڑ رہا ہے اور میں نے کیمرہ کو سیلک کر لیا ہے ناو نیکس ٹیپ کیا ہوگا وہ آپ کو آگے کیورڈ ریسرٹ میں سمجھا جائے گا لیکن برینسٹرومنگ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے پسند کی نشیس کو ٹاپکس کو یہاں پہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ان میں سے بیسٹ کو پک کرنا ہے اور ان بیسٹ کے درمیان پھر کمپیریزن کرنی ہے اور ان میں سے دیکھنا ہے کہ کون سا اگر آپ آج کروگے کل کر رہے تھے یا آنے والے ٹائم میں کروگے تو آپ بہر نہیں ہوں گے آپ نے ان کو یہاں پہ اپنے لئے سیلک کرنا ہے اور آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلو کہ ہم جب ایمازون نش سیلکشن میں کام کریں گے تو سیم وہاں پہ یہ آپ یوز کر سکتے ہیں ہوں آپ نے مین کیورٹ کو اٹھا کے وہاں پہ جب آپ پیسٹ کروگے سرچ انجن میں تو آپ کو ڈیفرینٹ رزلٹس نے نظر آئیں گے ان آپ نے وہاں پہ چھوز کرنا ہے کہ کون سا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو پروڈکس دیتا ہے وہاں پہ آپ کو پروڈکس نظر آتے ہیں ویڈگوڈ ریزلٹ ویڈگوڈ ریویوز تو اگر وہاں پہ ای چیز ہے مینشن ہوئی تو ہم نے ان کو پک کرنا ہے اور ہم ان پر کام کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت سیمپل ٹیکنیک ہے نارمالی لوگ یوز کرتے ہیں میں نے بھی آپ لوگ کو یہاں پر ایک اگزمپل دے دی The closing remarks is کہ this is one of the best technique to choose a niche for your Amazon affiliate blog میں پرسنلی ان پر بہت کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک میں نے ان پر کام نہیں کیا لیکن میں نے بہت سارے لوگ کو دیا ہے دیکھا ہے کہ اس پروسیجر کو فالو کر رہے ہیں پرسنلی وٹ آئی ڈو وہ آگے آپ کو میں ایکسپلین کر دوں گا لیکن فرسٹ ہم لوگوں نے ان میٹرز کو دیکھنا ہے ہم ایک فائنل ریمارس دیں گے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں اس مرڈول کو فالو کرنے کا شکریہ نیکس مرڈول میں ملتے ہیں جس میں آپ کو ایک نیو ٹیکنیک سمجھائے جائے گی جس کے تو آپ اپنے لیے نیش کو سیلک کر سکتے ہیں آئی ہوب کہ اس سے آپ نے سیکھا ہوگا کہ نیش ہوتا کیا ہے اور کس طریقے سے آپ اپنے لیے ایک نیش کو سیلک کر سکتے ہیں اور آئی ہوب کہ آگے اگر آپ سے کوئی پوچھیں گے کہ نیش کس سے کہتے ہیں یا نیش کو کیسے سیلک کیا جاتا ہے تو آپ کو یہ طریقہ یاد ہوگا اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز ہم یوٹیوب چینل پر ڈائلیں گے جو کہ آپ اس کو فالو کر لیں اور اسی لیکچر کو آپ اس کے ساتھ جب ملا ہوگے تو آپ کو اور سمجھا جائے گی کہ کس طریقے سے آپ جو ہے نیش سیلکشن میں بیسٹ اور ایکسپرٹ بن سکتے ہیں سی یو ان دی نیکس لیکچر ویڈیو آپ لوگ نے دیکھی اور امید رکھتا ہو کہ آپ کو بینسٹرومنگ ٹکنیک پسند آئی ہوگی اور آپ نے لرنگ کیا ہوگا کہ کس طریقے سے بینسٹرومنگ ضروری ہے ایک نیش کو سیلک کرنے سے پہلے اس کے بعد جو لیکچرز آ رہا ہے وہ پریکٹیکل ہے ویکی پیڈیا کسی کی ویب سائٹ کو سکرائب کرنا سٹاف لائک دیٹ لیکن یہ چونکہ ضروری پارتا نیسیسری پارتا اور کل کوئی آپ کو کہہ ساتا تھا کہ آپ نے بینسٹرومنگ کی ہے تو آپ کہتا ہے آپ کا انصر ہوتا کہ نو تو اس نو کو میں نے جیس میں کنورٹ کر لیا ہے آج ہی دوسری ویڈیو بھی اپلوڈ ہوگی جو کہ ویکی پیڈیا نیش ریسرچ سے لیٹڈ ہے اور آئی ہوپ کہ جس طریقے سے آپ نے پریویس لیکچرز کو پسند کیا لائک کیا کمنٹس کی اپنا پریڈ بیک میرے ساتھ شیئر کیا اس نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا سہم اسی طریقے سے آپ ویکی پیڈیا نیش ریسرچ کو بھی فالو کریں گے اس کو شیئر کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ کریں گے پورا واج کرنے کی کوشش کریں گے اور آفٹر دیٹ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ بھی شیئر کریں گے سو اسی طریقے سے آپ اس چینل کو فالو کرتی رہے گا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور انسٹرگرام پہ مجھے فالو کیجئے گا کیونکہ اسی کورس ریلیشن میں انسٹرگرام پہ ڈیفرنٹ سٹوریز اپلوڈ کرتا ہوں یا جو نیوز آتے ہیں وہ نیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ بہت ہی جلدہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات